اگزامنیشن ہول میں بیٹھنا ہو یا گھر کی کوئی ٹیبل ہو کئی بار کیا ہوتا ہم پابندیوں میں رہتے ہیں تو جی چاہتے ہیں وہ نہیں ملتی تو میں اس کے لئے بتا دوں اگر آپ ایسی سیچوشن میں فس جاتے ہیں جہاں پر آپ اپنے ڈیشنی نمبر کے اکوڑنگ نہیں بیٹھ پاتے تو آپ کو بیٹھنا ہے ہمیشہ پورو دیسا میں یعنی کی اسٹ کی طرف آپ کو بیٹھنا ہے اسٹ جو نمبر ہے وہ ہے لورڈ سن کا اور جو سوریہ بھگوان ہے وہ ہر چیز کے لئے بہت زیادہ کاریہ کرتے ہیں دوستو نومیرولوجی بہت بڑا رول پلے کرتا ہے آپ کے چیون میں اور آج کے سوڑے میں ہم بات کرنے والے ہیں آپ کے ایکزام سے ریلیٹڈ کیا آپ کی نومیرولوجی آپ کے ایکزام کو لے کر کیا کہتی ہے کہ آپ کے نومیرولوجی کا جو نمبر ہے وہ کیا کہتا ہے اس کے حساب سے دیکھا جائے گا کہ آپ کا گھر ہے کونسا ہے اور آپ کے ایکزام میں بیٹھنے کی دیسا کیا ہونی چاہیے آپ کے پڑھنے کی دیسا کیسے ہونی چاہیے آپ کو کس دیسا کی اور چہرہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے جس کے چلتے آپ اپنے ایکزام میں اچھے سے پرفارم کر پائیں دیکھیں اس کے لئے آپ کو دو نمبر کی ضرورت ہوگی سب سے پہلا کور نمبر اور اس کے بعد جو آتا ہے وہ ہے ڈیسٹین نمبر دیکھیں کور نمبر کیسے پتا کریں گے کی ہمارا کور نمبر کیا ہے اس کے لئے بس آپ کو اپنی جو جنم تیتی ہے وہ یاد ہونی چیئے مان لی جی آپ کی جنم دیٹ ہے جو آپ کی جنم تیتی ہے وہ ہے چوبیس جنوری انیس سو چھیانوے تو جو پہلا جو ورڈ ہے چوبیس آپ کو اس پر دھیان دینا ہے آپ کو چار اور دو جوڑنے ہے اور جو اس کا سم آئے گا جو اس کا ملیانکن آئے گا وہ آپ کا کور نمبر ہے یعنی کی آپ کا کور نمبر ہے چھے اگر ہم بات کریں ڈیسٹین نمبر کی تو وہاں پر آپ کو تھوڑا زیادہ بڑا کیلکیلیشن کرنا پڑے گا یہاں پر آپ کو آپ کی پوری جنم تیتی کا جوڑ کرنا ہوگا جیسے کہ میں نے کہا تھا چوبیس جنوری انیس سو چھیانوے تو یہاں پر آپ کو پورا جوڑنا ہوگا 2 پلس 4 پلس 1 پلس 1 پلس 9 پلس 9 پلس 6 اور جو اس کا جوڑ آئے گا آپ کو پھر ان دو انکوں کا جوڑ کرنا ہے جیسے ہم نے اس کا ٹوٹل کیا تو ہمارا جو ٹوٹل سم آیا وہ ہے 32 اب ہم ایڈ کریں گے 3 پلس 2 اور دیسٹین نمبر بن جائے گا ہمارا 5 تو دوستو جو بھی آپ کا نمبر آتا ہے اس کے اکورڈنگ میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ کے نمبر کی نمیرولوجی جس کے چلتے آپ کو پتا لگے گا جن لوگوں کا بھی جوڑ آتا ہے ایک مطلب کی جن کا جو ٹوٹل نمبر ایک ہے تو جو ایک نمبر ہے وہ ہے لورڈ سن کا مطلب کی ہمارے سوریہ بھگوان کا ہے تو جب بھی آپ اگزیم میں جائیں یا اگزیم سے پہلے آپ پڑھیں تو وہاں پر آپ کی جو دیسہ ہے وہ ہونی چاہیے اسٹ اگزیم کے لیے اس نورمل سٹیڈی کے لیے جب بھی آپ کو موقع ملے بیٹھ کر پڑھنے کا تو ہمیشہ آپ اپنی دیسہ کو اسٹ کی اور رکھیں یعنی کی پورو کی اور رکھیں اب بات کرتے ہیں جن لوگوں کا جو ٹوٹل آیا ہے وہ دو ہے دیکھیں دو جو نمبر ہے وہ چندرما کا ہے اور چندرما کا اگر آپ کا نمبر ہے تو آپ کو جو آپ کی پوزیشن ہے وہ آپ کو رکھنی ہے نورتھ ویسٹ میں جس کو آپ اتر پشچیم بھی بولتے ہیں اگر آپ ایکزیمز کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو ہمیشہ دھیان رکھیں کہ آپ کو ہمیشہ نورتھ ویسٹ یعنی کی اتر پشچیم میں ہی بیٹھنا ہے دوستہ اب بات کرتے ہیں نمبر تین کی جس کو آپ جوپیٹر بولتے ہو یعنی کی برسپتی دیکھیں جو برسپتی کی دیسہ ہے وہ ہے نورتھ ویسٹ یعنی کی اتر پورو آپ جب بھی اگزیم کے لیے تیاری کریں اگزیم میں بھی آپ کو بیٹھنے کا موقع ملے تو ہمیشہ اتر پورو کی طرف بیٹھیں آپ جو سٹیڈی ٹیبل پہ ہیں تو بھی جو اس کا چہرہ ہے وہ ہمیشہ اتر پورو کی طرف کر کے رکھیں جس سے کہ آپ کو فل زیادہ ملیں گے دوستہ بات کرتے ہیں راہو کی دشا کی راہو کو آپ وینس بھی بولتے ہیں اور جو وینس کی جو لوکیشن ہے جہاں پر آپ کا چہرہ ہونا چاہیے جو آپ کے بیٹھنے کی لوکیشن ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے ساؤتھ ویسٹ یعنی کی دکشن پشچم اگر آپ اگزیمز کے لیے جا رہے ہیں پھر سے اگر آپ کی سٹیڈی ٹیبل کا آپ چہرہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو دھیان رکھنا ہے راہو کے انترگرد آپ کو وہ چیز ساؤتھ ویسٹ رکھنے ہیں یعنی کی دکشن پشچم اب بات کرتے ہیں دوستو مرکری کی یعنی کی بودھ کی جو بودھ کی دشا ہے وہ ہے نورت تو آپ ہمیشہ خیال رکھیں جب بھی ایکزیمز کے لیے پرپیر کر رہے ہیں یا پھر ہو نورمل ایڈیوکیشن تو آپ کو ہمیشہ اپنی جو دشا ہے وہ اتر کی اور کر کے رکھنی چاہیے دوستو بات کرتے ہیں نمبر چھے کی جن لوگوں کا بھی ٹوٹل نمبر چھے آیا ہے ان کی جو دشا ہے وہ ہونی چیئے ساؤتھ ہیسٹ یعنی کی جو ان کا گھر ہے وہ ہے سکر جس کو آپ وینس بھی بولتے ہیں تو ساؤتھ ہیسٹ میں آپ کو بیٹھنا ہے یعنی کی دکشن پورو میں آپ کو بیٹھنا ہے جو بھی آپ سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں آپ کی سٹیڈی ٹیبل ہے ہمیشہ اسی اور رہنی چیئے تاکہ آپ جو پڑھیں آپ کو اس کا فل پورا پورا ملے دوستو بات کرتے ہیں نمبر ساتھ اگر آپ کا نمبر ٹوٹل کرنے کے ساتھ آیا ہے تو آپ کا جو گھر ہے وہ ہے کیتو اور اگر آپ کا گھر ہے کیتو ہے تو آپ کو خیال رکھنا ہے کہ آپ کی بیٹھنے کی دشا کیا ہونی چیئے آپ کی بیٹھنے کی دشا ہوگی نورت اسٹ یعنی کی اتر پورو آپ کو اسی دشا میں بیٹھ کر اپنا سارا کا سارا سٹیڈی کا کاریہ کرنا ہے جس کے چلتے آپ کو زیادہ فل ملیں گے دوستو اب نمبر آٹھ پر ہم بات کرتے ہیں سیٹرن کی یعنی کی سنی کی دوستو سنی کی دشاہ ویسٹ ہے یعنی کی پشچم تو آپ پڑھنے کے لیے ہمیشہ پشچم دشاہ کا پریوک کریں اگر آپ کا جو دیسٹن نمبر ہے وہ آ جاتا ہے نمبر آٹھ اب بات کرتے ہیں دوستو نمبر نو کی نمبر نو کو آپ مارس بولتے ہیں یعنی کی منگل جو منگل گھر ہے اس کی دشاہ ہے ساؤتھ یعنی کی دکشن اگر آپ سٹڈی کر رہے ہیں اگر آپ جیون میں زیادہ سفلتا چاہتے ہیں اور آپ کا دیسٹن نمبر آ گیا ہے مارس یعنی کی نمبر نو تو آپ کو بیٹھنا ہے دکشن دشاہ میں جس کے چلتے آپ کو زیادہ فل مل پائے دوستو اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جن کو ایسی پوزیسننگ نہیں مل پاتی دیکھئے اگزامنیشن ہول میں بیٹھنا ہو یا گھر کی کوئی ٹیبل ہو کئی بار کیا ہوتا ہم پابندیوں میں رہتے ہیں تو چیز چاہتے ہیں وہ نہیں ملتی تم اس کے لئے بتا دوں اگر آپ ایسی سیچوشن میں فرش جاتے ہیں جہاں پر آپ اپنے دشنی نمبر کے اکورڈنگ نہیں بیٹھ پاتے تو آپ کو بیٹھنا ہے ہمیشہ پوروے دشاہ میں یعنی کی اسٹ کی طرف آپ کو بیٹھنا ہے اسٹ جو نمبر ہے وہ ہے لورڈ سن کا اور جو سوریہ بھگوان ہے وہ ہر چیز کے لئے بہت زیادہ کاریا کرتے ہیں جس میں ہے آپ کا نام آپ کا فیم آپ کا اپریشیشن تو جب بھی آپ کو کوئی بھی جگہ نہیں ملے کوئی بھی دشاہ نہیں ملے تو آپ لورڈ سن کی دشاہ میں بیٹھ سکتے ہیں جو کی ہے اسٹ یعنی کی پورو دوستو آپ کو یاد رکھنے جب وہ بھی آپ کا سٹیڈی روم ہے جو بھی آپ کا سٹیڈی ٹیبل ہے اس پر زیادہ کچرہ نہ ہو اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے گھر کے جو جشٹ بین کی سفائی ہے وہ بھی نیامی طروب سے رہے جس سے کی آپ کو پڑھنے میں زیادہ فائدہ ملے گا جو بھی آپ جان لے رہے ہیں جو بھی چیز آپ پڑھ رہے ہیں اس کا آپ کو پورا نتیا فل مل جائے تو دوستو سب سے پہلے کمنٹ کر کے بتاؤ کہ آپ کا کونسا نمبر ہے اور آپ کا گھر ہے کونسا ہے اور کیا آپ کے اپچار ہیں ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو کیجئے گا سبسکرائب اگر آپ نئے ہیں ملتا ہوں بہت جلد واسطو کے نئے نیاموں کے ساتھ تب تک آپ سبی کو الویدہ